جیسے ہماری گندم سٹہ نکالتی ہے اور اس میں دانوں کی برائی کے عمل شروع ہوتا ہے تو اس سٹے کو جو ستر پسند جو خوراک ہے وہ اس پتے سے جاتی ہے تو کاشکار بھائیو اس پتے کی جو صحت ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کی امیت کو اور اس کی صحت کو جانتے ہوں گے تب بھی آپ ایک اچھی پدوار لے سکتے ہیں اگر بیماریوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ فلیگ لیو متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری گندم کی پدوار متاثر ہو سکتی ہے کاشکار بھائیو جب ہماری گندم کی فصل اسی دن کی ہو جاتی ہے تو ہماری گندم میں یہ فلیگ لیف جو ہے وہ بن جاتا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی فرسٹ گانٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ اوپر والی فورت گانٹ ہے اگر آپ اپنی فصل کے پتے کاؤنٹ کریں گے تو ایک پودے میں چار پتے ہوتے ہیں ایک دو تین اوپر والا چار یہ تو چوتھا لیف ہوتا ہے اس کو ہم فلیگ لیف کہتے ہیں اور کاشکار بھائیو اس فلیگ لیف کی ہماری گندم کی پیداوار میں بہت زیادہ امیت ہوتی ہے فلیگ لیف جتنا صحت مند ہوگا جتنی اس میں اریالی ہوگی جتنا یہ توانا ہوگا اتنی ہماری فصل کی پیداوار اچھی آئے گی یہ کاشکار بھائیو اس میں یہ آپ دیکھیں تو یہ گندم سٹہ نکال رہی ہے اور کچھ سٹے نکال چکی ہے اور اس کے اوپر یہ آپ کو فلیگ لیف نظر آ رہا ہے سٹہ نکالنے کے بعد اس میں دانوں کی رائی کے عمل شروع ہوتا ہے تو سٹے کو جو سیونٹی پیساند خوراک ہے وہ اس لیف سے جاتی ہے اس وجہ سے اس کو فلیگ لیف یا جھنڈا پتہ بھی کہتے ہیں کاشکار بھائیو اگر یہ جھنڈا پتہ یا فلیگ لیف کسی بھی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے بیماریوں کا اٹیک ہے یا خانوں کی کمی کی وجہ سے اس کی صحت متاثر ہے تو ہماری فصل کی بدوار متاثر ہو سکتی ہے تو کاشکار بھائیو جب آپ اپنی فصل کا وزر کریں گے تو آپ نے اس فلیگ لیف کی صحت کا خاص خیار رکھنا ہے اگر یہ فلیگ لیف کسی بیماری کی وجہ سے متاثر ہے آج کا رست کا اٹیک آ جاتا ہے اور یہ فلیگ لیف متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری پہ دوار متاثر ہو جاتی ہے تو یہ اپنی فصل کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچانا ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ فلیگ لیف صحت مند نہیں ہے تو آپ نے مختلف قسم کے فولیو سپریہ بھی کرنا ہے تاکہ یہ فلیگ لیف جتنا حلدی ہو سکے آپ نے اس کو صحت مند بنانا ہے یا اب یہ فلیگ لیف صحت مند ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کی پیداوار اچھی آئے گی تو کاشکار بھائیو اگر سپریہ کی بات کی جائے تو مارکٹر نے مختلف این پی کے سپریہ بھی مل جاتے ہیں تو کاشکار بھائیو آپ کسی اچھی کمپنی کا اچھا پروڈکٹ استعمال کریں اور فلیگ لیف کی جو صحت ہے اس کا خاص کیا رکھیں کاشکار بھائیو اگر سست فولیو سپریہ کی بات کی جائے تو اس کے لیے آپ دو پرسنٹ جوریا کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک لوگرام پھٹاش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سٹے میں دانوں کی مکمل پرائی کے لیے آپ برون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کاشکار بھائیو اگر آپ فلیگ لیف کو صحت مند بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ